نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کی اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دل لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ اندھر تک بنے رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی ویڈیو کے نیچے دیگے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کے جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں دیش کے ایک سو پچاس دلوں میں لاؤگ ڈاؤن کے آہٹ سنکرمڑ کے حالات پر سواس منترالے نے دی ہے سلح جیہاں دیش میں ہر روز کرونا سنکرمڑ کے معاملوں میں تیزی قیمت دے نظر کین سرکار دیش کے ان ایک سو پچاس دلوں میں لاؤگ ڈاؤن پر ویچار کر رہی ہے جہاں سنکرمڑ در پندرہ افیش اتی سے زیادہ ہے حالانکہ یہ فیصلہ سم مندت راجیوں سے ویچار ویمرش کے بعد ہی لیا جائے گا ایک اچسری بیٹھک میں کینڈری سواس منترالے کی اور سے لاؤگ ڈاؤن کی سفارش کی گئی تھی یہ منترالے کا ماننا ہے کہ سبھی سنکرمتوں کا آنکھڑ اور پوزیٹیوٹی ریٹ کو نینترت کرنا آفشک ہے سواس منترالے کی اور سے بھیجے گئے پرستاؤں میں کہا گیا ہے کہ جن ایک سو پچاس دلوں میں پندرہ فیصدی سے آدھیک سنکرمڑ در ہے وہاں پر آفشک سے وہوں میں چھوٹ کے ساتھ لاؤگ ڈاؤن لگانا ہوگا انیتہ سواس پرانالی پر بوجھ پڑ جائے گا بتا دے کہ مہاراش دلی چھتیز گھر تمیلناڈو سہید دیش کے آٹھ راجیوں میں سنکرمڑ کے معاملے انسٹھ فیصدی ہیں لاؤگ ڈاؤن کے مدنظر پرابہ زلوں سے سمبندی تراجیوں سے اس بار وچار کی لیا جانا ہے آگے سہمتی ملتی ہے تو دیش میں ایک سو پچاس زلوں کے جلد ہی سمپون لاؤگ ڈاؤن لگایا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کے تو اس بی آئی سے پیسہ نکالنے کے لیے مانگنا ہوگا اوٹی پی بینگ نے دیا ایک اور سیفٹی میجر جی ہاں آن لائن بانکنگ فرورٹ سے اپنے گراہکوں کو سیف رکھنے کے لیے دیش کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی کہ اس بی آئی نے آن لائن ٹرانزیکشن کو لے کر زیادہ سرکشت کر دیا ہے گراہکوں کی بینکنگ ٹرانزیکشن کو زیادہ سرکشت کرنے کے لیے اس بی آئی نے ون ٹائم پاسورٹ یعنی کہ اوٹی پی آدھارت لاؤگ ان کی شروعات کی ہے اس بی آئی کا کہنا ہے کہ اوٹی پی بیز پاسورٹ آپ کی سرکشہ میں ایک اور پر جوڑے گا اگر آپ اپنے موبائل فون پر ہر ٹرانزیکشن کے لیے ایک الٹ چاہتے ہیں تو آپ کو اس بی آئی اکاؤنٹ میں اوٹی پی سے لاؤگ ان کر سکتے ہیں یہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اوٹی پی کے ذریعے ہائی سیکیورٹی پاسورٹ آپ کو اپنے ہر بینکنگ ٹرانزیکشن پر نظر رکھنے کے مدد کرے گا یعنی کہ جب بھی کوئی لیندین ہوگا آپ کو ترنت سوچ نہ مل جائے گی اور کسی بھی فراد یا غلط ٹرانزیکشن سے آپ ترنت الٹ ہو جائیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کرونا کا ڈبل میوٹن وائرس پہلے سے زیادہ ہے جان لیوہ جانیاں کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ جی ہاں وشیشگیوں کا کہنا ہے کہ کرونا کا وائرس قطعت بھارتی وائرینڈ بریٹش وائرینڈ کی طرح تیزی سے پھیل سکتا ہے لیکن ابھی تک اس بات کی بہت کم ثبوت ہے کہ یہ مول وائرس کی تلنا میں ادھے گاہ تک ہے سارز کوویٹ ٹو وائرینڈ کو ڈبل میوٹن والا بھارتی وائرینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ مہماری کی دوسری لحظے بری طرح سے پرباوت مہراشت اور ڈلی میں کافی ملا ہے آئی جی آئی بی دیش بھر کی دس پریوکشالہ میں سے ایک ہے جو وائرس کے جنوں انکرمند سے شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی تلنا نہیں ہے کہ کس سروپ کی پسار شمتہ بڑی ہے انہوں نے کہا کہ مہراشت کے انوہوں کو دیکھتے ہوئے یہ سروپ تیزی سے پھیلنے والا لگتا ہے لیکن اس کا ثابت ہونا باقی ہے انہوں نے کہا کہ سامانے لپرامانوں کو دیکھتے ہوئے یہ وائرینڈ ادھک تیزی سے پھیل سکتا ہے اور زیادہ جان لیوا ہو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کچھ مال کے قیتوں میں تیزی سے دواؤت پادن کا خرش پانس سے بیس فیصدی بڑھا جی ہے دیش میں دواؤں کے کچھ مال کے قیمتیں بڑھنے سے آنے والے دنوں میں ان میں دام بھی اضافہ ہونے کے آثار بنے ہوئے ہیں ہدیوک جگت کے سوط رکعہ نصار جانکاری ملی ہے کہ پیرا سٹو مال جیسی دواؤ کے کچھ مال میں قریب بیس فیصدی کا اضافہ دیکھا گیا ہے دواؤت پادن تجڑے کاروبار کے مطابق ویٹمن ای بخار سردی اور بی پی شگر جیسی دواؤں کے کچھ مال کے دام اس مہینے قریب پانس سے بیس فیصدی تک بڑھے ہیں اس کی پیچھے وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ دواؤں کی ضرورت کرونا کی وجہ سے بڑھی ہے وہیں باقی ضروری دوائیں لوگ لاؤگڈاؤں جیسی پرستیتوں کے در سے پہلے ہی اکھٹا کر کے رکھنا چاہتے ہیں اس لئے مانگ بڑھ گئی ہے مانگ بڑھنے کی وجہ سے اتپادوں کو کچھ مال بڑے پیمانے پر خریدنا پڑ رہا یہی وجہ ہے کہ مانگ اور آپورتی کا سمی کرن بگڑنے کے چلتے دام چڑھنے شروع ہو گئے ہیں وہیں کچھ مال مہنگا ہونے کے ساتھ دواؤں کی پاکیجنگ میں بھی استعمال ہونے والی چیزوں کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس کے چلتے جلد ہی دواؤں کے داموں میں بھاری بڑھ ہوتی ہوگی اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو نہ گھبرائیں یوپی اور بیہار کے شرمے کرونا پوزیٹیو ہوتے ہی آپ سرکار اکاؤنٹ میں ڈالے گی دس ہزار روپے جی ہاں راجدانی میں دلی سرکار نے کرونا کے دوران نرمان شرمیکو کی ساہتہ کے لیے ایک اور راحت بھرا قدم اٹھایا ہے دلی سرکار کے شرمی بھاگ نے گوشنا کی ہے کہ اس مہماری میں کرونا پوزیٹیو ہوتے پنجی کرت نرمان شرمیکو اور اس کے پڑیوار والوں کی چکس ساہتہ کے روپ میں پانچ ہزار سے دس ہزار روپے کی ساہتہ راشی دی جائے گی نرمان شرمیکو کے آر ٹی پی سی آر ریپورٹ کے آئی سی ایم آر کے پورٹل پر جانچ کر ساہتہ راشی کے سیدھے ان کے خاتوں میں بھیجا جائے گا یہ ساہتہ راشی کرونا کال کے دوران شرمیکو کے وطے سنکھٹ کو کم کرنے میں مدد کرے گی دلی سرکار دورہ پروازی دیہاڑی اور نرمان کاروں میں لگے شرمیکو کی آنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دلی کے سبھی زلوں میں کئی سکولوں اور کنسٹرکشن سائٹ پر 150 سے ادھک فوڈ ڈسٹیبیوشن سنٹر بھی شروع کی گئے ہیں ان کے اندروں کے مادیم سے اب تک لگ بھکترہ سی ہزار فوڈ پیکٹ بانٹے چاہ چکے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں تو ابھی نہیں ملے گی کرونا کے قہر سے رہت کے اندر نے راجوں کو دیئے اگلی ایک مہنی کی تیاری کے آدیش جی ہاں کرونا مہماری تھمنے کا نام نہیں لے رہے موجودہ حالات کو دے کر آنے والے دنوں میں سنکرمن میں کمی کے آثار نہیں ہیں پچھلے کچھ دنوں سے تین لاکھ سے ادھک نئے سنکرمن معاملے سامنے آ رہے ہیں اس بھی کندرے سواست منترہ لینے راجوں کو نردیش جاری کیا ہے کہ وہ کرونا مریضوں کے اپچار کی موجودہ ضرورتوں کو پورتی کر کے ساتھ ساتھ اگلی ایک مہنی کی تیاری کا آنکھ لن کر آفشک سنسادن تیار رکھے راجیوں کے لئے نئی گائی لائن جاری کی گئے جس میں مکر روح سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جس بھی علاقیہ زل میں سنکرمن در دس فیصدی سے زیادہ ہے وہاں کرونا کی لوگ تھام کے لئے بیاپ قدم اٹھائے جائیں اسی ایڈوائزری سے راجوں میں کہا گیا ہے کہ وہ موجودہ مریضوں کو بہتر اپچار کے لئے آفشک پربند کریں ساتھ ہی اگلی ایک مہنی کی تیاری کا پور آقلن کریں اس کے انسار اپچار دھانچہ تیار کریں اس میں آکسیجن یک بینڈ آئی سیو بیڈ ایمبولنس اسپتار آدھی شامل ہیں ساتھی راجیوں کو کارنٹین سے ودھائی بھی وکست کرنے کو کہا گیا ہے یعنی کہ کرونا کا قہر اور آگے بڑھنے والا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کن لوگوں کو نہیں لینی چاہیے کرونک ویکسین جان لیجئے یہ بے حضر ریباد جی ہاں دیش میں 18 سال سے ادھک عمر کے سبھی لوگوں کو ویکسین دینے کی شروعات ہو چکی ہے ایسے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ کن لوگوں کو ویکسین کی روز نہیں لینی چاہیے بھارت میں فیلحال لوگوں کو کووشیل اور کوو ویکسین کا ٹیکہ لگایا جارہا ہے کمپنی نے ایک فیکشیٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے کمپنی نے اپنی فیکشیٹ میں بتایا ہے کہ اگر کسی ویکسین کو ویکسین میں استعمال ہونے والے کسی وشیج گھٹک یعنی کسامگری سے الرجی ہے تو انہیں یہ ویکسین نہیں لینی چاہیے وہیاں اگر آپ کو ویکسین کی پہلی دوز لینے کے بعد ریائکشن ہو رہے ہیں دوسری خوراک نہیں لینی چاہیے اور اس سمبند میں ڈاکٹر سے صلحہ لینی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کرونا سے سنکرمت ہیں اور تیز بخار ہیں تو یہ بھی ویکسین نہ لیں جو لوگ ویکسینیشن کی پہلی دوز نہ لے کر کسی ویکسین کی پہلی دوز لے چکے ہیں انہیں وہ کو ویکسین کی دوسری دوز بلکل نہیں لینی چاہیے بلکہ جس ویکسین کی پہلی دوز لی ہے دوسری بھی اسی کی لینی ہے اس کے علاوہ گروتی محلاؤں اور استنپان کرنے والی محلاؤں کو بھی کو ویکسین نہیں لینے کی صلحہ دی گئی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دھومرپان کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے کینسر کا ہے خطرہ جی ہاں دھومرپان کرنے والوں میں کینسر کا جوکم ہوتا ہے یہ بات سبھی جانتے ہیں مگر بریٹین میں ہوئے ایک حال یا ادین کی معنی تو نہ صرف دھومرپان کرنے والوں میں بلکہ اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی موکہ کینسر ہونے کا جوکم عدیق ہوتا ہے ادین کے مطابق دھومرپان نہ کرنے والے اگر دھومرپان کرنے والے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے دھوارہت گھر میں رہنے کے مقابلے موہ کا کینسر ہونے کا جوکم 51 فی صدی تک آدھک ہوتا ہے یہ بات لمبے وقت سے سب سے جانتے ہیں دھمرپان سے پھیپڑے، اماشہ پیٹ اور ان انگوں کے ساتھ ساتھ موہوں، گلے اور ہونٹوں کے کینسر کا خطرہ رہتا ہے مگر کنگز کالیج لندن کے نئے عدیان میں اس بات کی پشتی ہوئی ہے کہ جسے لے کر وشکچوں کے لمبے وقت سے ڈرہا ہے کہ پیسیو یا سیکنڈ ہینڈ سموکنگ بھی وقتی میں اورل کینسر کا جوکم بڑے سر پر بڑھاتی ہے یعنی کہ آپ سموکنگ نہیں کرتے ہیں مگر دھمرپان کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو کینسر ہو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا پابندی میں 20 دن میں 5 لاکھ کروڑ کے کاروبار کو نقصان 80 فی صدی لوگوں نے بازاروں میں بند کری اخری داری جی ہاں کرونا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے دیش کے کئی راجوں میں لاغڈاؤن آنشک لاغڈاؤن اور نائٹ کرفو سمیت کئی ان پرتیبند لگائے گئے ہیں ماہ ہماری روکنے کے لیے ان پرتیبندوں کے چلتے بیاپار پر اثر ہو رہا ہے دیش کے ویبن راجوں میں پچھلے 25 دنوں سے لگے پرتیبندوں کے کارن قریب 5 لاکھ کروڑ روپے کی عدیق کا کاروبار پرابابت ہوئے اس میں سے قریب 3.5 لاکھ کروڑ کا ریٹیل اور 1.5 لاکھ کروڑ روپے کے توک کاروبار کے پرابابت ہونے کا انمان ہے بیتے 25 دنوں میں اکیلہ ریدھانی دلی میں 25 ہزار کروڑ روپے کا کاروبار پرابابت ہوئے یہ جانکری کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے دی ہے کیٹ کے ریسرچ ویوینگ کیٹ ریسرچ آنڈ ٹریڈ ڈیولیپمنٹ سوسائٹی کے اور سے اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بڑا خلاصہ چین کے وہان لیب میں خوفیہ پروجیکٹ کے ذریعے کھوجے گئے جان لیوہ وائرس جیہا سال 2019 کے انت میں کروڑا وائرس نے دنیا میں دستک دیتی تھی شروعات میں لگا تھا کہ یہ معمولی فلو ہے چلا جائے گا لیکن یہ مہماری بن گیا کووڈ نائنٹین کی اتپتی کو لے کر لگا تھا سوال اٹھ رہے ہیں کروڑا وائرس کے لیے چین پر نشانہ سادھا جا رہا ہے حالانکہ چین اس کو لے کر انکار کر رہا ہے اب ایک انگریزی اخبار نے بڑا خلاصہ کیا ہے نیوز پیپر نے اپنے ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ چین سینہ کے کئی خوفیہ پروجیکٹ نے وہان لیب میں ساہتہ کی ہے ساہتی کئی جانوروں کے جان لیوہ وائرس کھوجے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے نو سال سے لیب میں سائنٹسٹ نئے نئے وائرس کی کھوج اور بیماری فیلانے میں شامل ڈاک میٹر پر ادھین کر رہے ہیں جس میں سین ادھکاری بھی مدد کر رہے ہیں بتا دے کہ پچھلے سال جنوری میں ایک ویگیانک نے جنرل پرکاشت کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بیٹھے تین ورش میں یہاں 140 نئی بیماریوں کی کھوجوی ہے ریپورٹ میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ کرونا کو بھی اسی لیب میں بنایا گیا ہے جس میں آج پوری دنیا میں قہر مچا رکھا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو راہل گاندی کا سرکار پر حملہ بولے اندھی سسٹم کا سچ دکھاتے چلو جی ہاں دیش میں کرونا سنکرمر کو بڑھتے ماملوں کے بیچ کانگریس نیتا راہل گاندی نے کینڈر کی موضی سرکار پر نشانہ سادہ ہے راہل نے کہا کہ ایک دوسرے کی ساہتہ کرنے عام جن دکھاتے ہیں کہ کسی کا دل چھونے کے لیے ہاتھ چھونے کی ضرورت نہیں ہے مدد کا ہاتھ بڑھاتے چلو اس اندھی سسٹم کا سچ دکھاتے چلو اس سے پہلے کانگریس کے پورو ادھیکش راہل گاندی نے دیش میں کرونا وائرس سنکرمر کے خلاف مفت ٹی کا کرن کی پیروی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کو بھاچپا کے سسٹم کا شکار نہیں بنایا جائے وہی راہل نے آروب لگایا تھا کہ کین سرکار کی فرضی چھوی کو بچانے کے لیے کرونا ماہ ہماری سے جڑے سچ کو چھپایا جا رہا ہے موسیقا